وذیب آپ اپر چینل میں آج میں آپ کا فرطس آگت کرتا ہوں اگر کوئی شخص آپ سے ناراض ہو گیا ہے اور روٹ کر بیٹھ گیا ہے اور وہ آپ کی بات کو نہیں سننا ہے بار بار وہ آپ پر گصہ کر رہا ہے بار بار آپ کو پریشان کر رہا ہے اور ناراض کی اتنی ہو چکی ہے کہ وہ ایک دوسرے کی شکل دیکھنا پسند نہیں کر رہے ہیں تو آج میں آپ کو ایک ایسا نام بتانے والا ہوں اس نام کو پڑھنے سے انشاءاللہ آپ لوگوں میں صلح ہو جائے گی ناراض کی ختم ہو جائے گی جو ایک دوسرے کی شکل نہیں دیکھتے تھے وہ اتنے پیاروں محبت سے رہیں گے کہ آپ بھی یقین نہیں کر پاؤ گے اگر آپ نے جو یہ نام پڑھ لیا جو میں آپ کو بتانے والا ہوں اس نام کو پڑھنے سے انشاءاللہ ساری ناراض کی ختم ہو جائے گی اگر آپ کو یقین ہے اس نام پر تب ہی آپ اس عمل کو کیجئے گا اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو میں معافی چاہتا ہوں کہ آپ اس عمل کو یہیں چھوڑ کر جا سکتے ہیں اگر یقین ہے وشواز ہے تب آپ اس عمل کو کیجئے گا جیسے کہ اگر کسی کی بی بی ناراض ہے تو شہر کو کرنا ہے اس عمل کو اگر شہر ناراض ہے تو بی بی کو کرنا ہے یا اگر آپ کا کوئی دوست ناراض ہو گیا یا کوئی بھی شخص ناراض ہے آپ سے کوئی بھی شخص ناراض ہے تو آپ اس کے لئے اس عمل کو کر سکتے ہیں جو نام میں آپ کو یہاں بتانے والا ہوں آپ کو وہ نام بلکل صحیح معنیوں میں پڑھنا ہوگا اس نام کو کتنی بار پڑھنا ہے کتنے دن پڑھنا ہے کیسے پڑھنا ہے یہ ساری بات آپ کو اس ویڈیو میں میں بتاؤں گا ویڈیو شروع کرنے سے پہر آپ سے ایک چھوٹی تھی گجالش ہے کہ ویڈیو کو دل سے لائک ضرور کیجئے گا یہاں آپ کے سامنے لکھ کر آرہے ہیں ویڈیو لائک کر دو تو ویڈیو کو آپ دل سے لائک ضرور کیجئے گا چینل پر پہلی بار آئیں تو چینل کو ضرور سبکرائب کریں اگر آپ اسی طریقے کی ویڈیو پانا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے وظیفہ بابر چینل سے ضرور جڑیں اور اپنے بھائی بین دوستوں کو ضرور جڑیں اس چینل سے وہ نام اتنا پاورفل نام ہے کہ اس نام کو پڑھنے سے انشاءاللہ ناراض اگر کوئی شخص بھی ناراض ہے تو اس کی ناراض کی فوراں ختم ہو جائے گی اگر یقین ہے تب ہی آپ اس نام کو پڑھئے گا دیکھیں وہ نام کون سا ہے میں آپ کو یہاں پر لکھ کر دکھاؤں گا اور اس نام کو آپ کو صحیح معنیوں میں پڑھنا ہوگا دیکھیں سب سے پہلے آپ کو کرنا کیا ہے یہ نام میں آپ کو یہاں بتانے والا ہوں سب سے پہلے آپ کو لکھنا ہوگا پڑھنا ہوگا یا مانے ہو یا مانے ہو یا مانے ہو اب آپ کے معنی میں ایک سوال ہوگا کہ یا مانے ہو تو ہوگیا اب لیکن اس کو پڑھنا کتنی بار ہے آپ کو یہ نام پڑھنا ہوگا بیس بار بیس بار پڑھنا ہے اس نام کو کتنے دن پڑھنا ہے اس میں آپ کو لیمٹ ہے نہیں اس میں جتنے دن آپ چاہو اتنے دن پڑھ سکتے ہو جیسے ہی ناراض کی ختم ہو جائے اسی دن سے آپ اس عمل کو روک دی دئیے گا جب تک ناراض کی ختم نہیں ہو رہی جب تک آپ اس عمل کو کیچیے گا اس عمل کو کرنے سے انشاءاللہ وہ جو شخص ناراض ہے اس کے دل میں آپ کے لئے نفرت بھر ہوئی ہے وہ نفرت دور ہو جائے گی وہ آپ کی شکل نہیں دیکھنا چاہ رہا تھا ملد چہرہ نہیں دیکھنا چاہ رہا تھا وہ شخص آپ سے اتنے پیاروں محبت سے بات کرے گا کہ آپ کو خود یقین نہیں ہوگا کہ یہ وہی شخص ہے جو میری شکل نہیں دیکھنا چاہتا تھا جو مجھ سے ناراض ہو کر بیٹھا تھا جو مجھ سے روٹ کر بیٹھا تھا آج وہ میرے پاس ہے تو یہ اتنا پاورفل نام ہے کہ یقین کے اوپر ہی اس نام کو پڑھ لائیں یہ نہیں کہ آپ اس نام کو پڑھے جا رہے ہو یقین ہے ہی نہیں بس ایسے کر رہے جا رہے ہو تو اس میں کوئی فائدہ آپ کو ملے گا نہیں دل سے اس نام کو پڑھئے گا انشاءاللہ وہ شکت آپ کو ضرور ملے گا اب اس کے بعد آپ کو کرنا کیا ہے آپ کو تین بار شروع میں درود پاک پڑھنا ہے تین بار شروع میں درود پاک پڑھنا ہے تین بار شروع میں درود پاک پڑھنا ہے پھر اس کے بعد تین ہی بار آپ کو آخر میں درود پاک پڑھنا ہے تین بار آخیر میں تین بار آخیر میں تین بار شروع میں آپ درود پاک پڑھئے گا پھر تین بار آپ کو آخیر میں پہلے تین بار شروع میں درود پاک پڑھنا ہے کس کے بعد پڑھنا ہے یا مانے ہو یا مانے ہو بیس بار آپ کو اس طریقے سے پڑھنا ہوگا جو درود پاک آپ نے شروع میں پڑھا تھا وہی درود پاک آپ کو آخیر میں پڑھنا ہوگا انشاءاللہ اس نام کو پڑھنے سے جو شکت ناراض تھا جو شخص بہت زیادہ آپ کو پریشن کرتا تھا اس کے دل سے وہ ساری نفرت دور ہو جائے گی اور وہ آپ سے پیاروں محبت سے بات کرے گا اس عمل کو آپ کو سوتے ٹائم کرنا ہے سوتے ٹائم نہیں اس عمل کو آپ کیجئے گا اس عمل کو سوتے ٹائم کرنا ہے اگر بی بی ناراض ہے تو شوہر کو کرنا ہے اور شوہر ناراض ہے تو بی بی کو کرنا ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے اسی پوائنٹ میں کہ اگر بی بی ناراض ہے تو شوہر کو کرنا ہے اور شوہر ناراض ہے تو بی بی کو کرنا ہے مطلب کہ آپ سمجھ گئے یعنی کہ اگر لڑکا ناراض ہے مطلب کہ ایک طریقے کا میں ایک ایک اگزامپل کے طور پر آپ کو بتا رہا ہوں جیسے کہ اگر کوئی لڑکا ناراض ہے تو لڑکی کو کرنا ہے لڑکی ناراض ہے تو لڑکے کو کرنا ہے جیسے کہ پتی ناراض ہے تو پتنی کو کرنا ہے پتنی ناراض ہے تو پتی کو کرنا ہے اس طریقے سے آپ کو اس عمل کو کرنا ہوگا یہ عمل بہت ہی پاورفول عمل ہے اگر آپ چاہ رہے ہو کہ دو لوگ آپس میں مل جل کر محبت سے رہیں تو آپ اپنے فون سے ویڈیو کو شیئر کر کر ان تک ضرور پہنچائیے گا اگر چینل پر پہلی بار آئیں تو چینل کو بھی ضرور سبکرائب کیجئے گا اگر آپ اسی طریقے کی ویڈیو پانا چاہتے ہیں اسی طریقے کی عمل دیکھنا چاہتے ہیں تو اس چینل سے ضرور جڑیے گا ویڈیو کو دل سے لائک کر کر ضرور جائیے گا چلیے دوستو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جب تک کے لئے اللہ حافظ